اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر ہم اپنے اس کلیکشن پیریوڈ کو انکریز کرنے تو ہماری سیلز جو ہے وہ بڑھے گی اور اس کا اس نے پیٹرن رہا ہے وہ یہاں پہ دیا ہوئے اس میں اس نے فور پالیسیز دے دی ہمیں اے پالیسی کے مطابق فورٹی فائف ڈیز اگر کلیکشن پیریوڈ کر دیا جائے تو انکریز ان سیل جو ہے وہ ٹو پوائنٹ ایٹ میلین ہوگا اور اگر سکسٹی ڈیز کر دیا جائیں تو وان پوائنٹ ایٹ نائنٹی ڈیز پہ وان پوائنٹ ٹو اور وان فورٹی فور ڈیز پہ پوائنٹ سکس ملین انکریز ان سیل ہوگا تو نیکسٹ وہ بات کر رہا ہے پیسیزا چیزپیوڈکز پہ نڈیز نہیں ہے ڈائٹ لائسز اور ایکسپیکٹیڈ افتہ کمپنی ہیزا پری ٹیکس اپورچونٹی کاؤس آف فانڈس آف تھرٹی پرسنٹ ویڈ گریڈٹ پولیسی شوڈ بی پرسیوڈ اب اس میں یہ بات کر رہا ہے کہ جو سیل پرائس ہے وہ آر ایس ڈالر سٹوری ٹوینٹی ہے اور اس میں جو ڈالر ٹوینٹی میں ویریبل کاؤسٹ ہماری ہے وہ ہے ایٹین ڈالر جو ہمارا خرچہ ہو رہا ہے پاریجونٹ پہ ٹھیک ہے تو اس نے کہا ڈائٹ لائسز ہوتے نہیں ہیں ڈائٹ لائسز اگر ہوں تو وہ کاؤسٹ میں ہم ایڈ کر لیتے ہیں تو اور نیکسٹ جو ہے وہ اس پلائنز پہ آنے کے لیے جو ہمیں کاؤسٹ لگے گی وہ ہے تھرٹی پرسنٹ جس کو ہم کہتے ہیں اپورچونٹی کاؤسٹ تھرٹی پرسنٹ ٹھیک ہے ایکنومیکل کاؤسٹ بھی ہم اس کو کہتے ہیں تو اب ان پولیسیز کو دیکھتے ہوئے ہم کوسٹن کی طرف چلتے ہیں اچھا پلائن اے کے مطابق جو انکریز ان سیل تھا وہ ڈو پائنٹ ایٹ میلین تھا اور کریڈٹ ٹارمز جو ہیں وہ تھرٹی ڈیز سے فورٹی فائف ڈیز پہ چلی گی تھی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں پروفٹ کتنا ہوگا تو پروفٹ کلکولیٹ کرنے کے لیے اس نے سب سے جو خاص بات جو یاد رکھنے والی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے کہا تھا پاس یونٹ ٹوینٹی روپیز کا سیل ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر جو کاسٹ آئی ہے ایوریج وہ ایٹین ڈالر ہے ایٹین ڈالر اگر کاسٹ ہے سیل پرائس ٹوینٹی ہے تو اس کے اوپر جو ہمیں پروفٹ ہوا ہے وہ ٹو ڈالر ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کی ریشو نکالیں تو ٹو ڈالر ٹوینٹی کا ٹین پرسنٹ بنتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب یہ کہ جتنی بھی سیلز ہوگی اس کا ٹین پرسنٹ ہمیں پروفٹ ہوا ہے تو انکریز ان سیلز سیل کا ہو کر ہم ٹین پرسنٹ لیں ٹو پینٹ ایٹ میلین ٹوینٹی ایٹھ لیک کے اقل بنتے ہیں تو پروفٹ کلکولیٹ کرنے کے لیے ہم ٹوینٹی ایٹھ لیک کا ٹین پرسنٹ لے لیں گے تو یہ آجے گا ٹو لیک ایٹی تھاؤزن ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ ہمیں پروفٹ ہو رہا ہے نیکسٹ ہم جو کرتے ہیں سٹیپ وہ یہ کس کے اوپر ہمیں کسٹ کتنی بیئر کرنی پڑ لی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اکاؤنٹ ریسیویبلز جو ریشو ہے وہ کتنی بنتی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہم میں دیکھیں گے کہ اس کی کسٹ کتنی آتی ہے تو کسٹ کے لیے سب سے پہلے ہم اکاؤنٹ ریسیویبلز نکالتے ہیں ٹھیک ہے اکاؤنٹ ریسیویبلز کا فرمولے کی جو انکریز ان سیل ہے سیل ڈیوائیڈڈ بائی ایوریج ٹرن آور اب یہاں پہ ٹرن آور ایک اور نئی چیز ہے جس کو ہم فردر ایک اور فارمولے سے فائنٹ کریں گے ٹھیک ہے اور وہ فارمولا کیا ہے ٹری سکسٹی ٹارن آور کا یہ ٹھیک ہے ٹری سکسٹی ٹوائیڈ بائی ڈیز ڈیز ٹھیک ہے تو اس سے نکل آئے گا کہ ہم ایک سال میں کتنی دفعہ آرڈر کرتے ہیں تو ڈیوائیڈ کریں گے تو ایڈ ٹائمز نکل آئے گی ٹارن آور ٹھیک ہے تو ابھی اس کی سیلز جو ہے اکاؤنٹ ریسیوے برز نکال لیں کے لیے سیلز ٹو پوائنٹ ایٹ میلین مطلب ٹوائیٹ لیک ٹوائیڈ بائی ایڈ سے کریں گے تو پر آرڈر ہمارا جو انکریز سیل انکریز ہو رہی ہے وہ ہم نکال لیں گے ٹری لیک ففٹی تھاؤزنڈ آ جاتی ہے یہ ٹھیک ہے اکاؤنٹ ریسیوے برز جو ہمارے انکریز ہوئے ہیں وہ ہیں ٹری لیک ففٹی تھاؤزنڈ تو نیکسٹ ہمارا جو تھا وہ ہم نے نکال لیں تھی کاسٹ ٹھیک ہے اب اچونٹی کاسٹ کی اس لیے ہمیں دیو ہی تھی پرسنٹیج پرسنٹیج اس نے کہا تھا کہ ٹھرٹی پرسنٹ ٹھیک ہے ٹھرٹی پرسنٹ آف سیل پر آرڈر کا ٹھیک ہے تو یہ ٹری لیک ففٹی تھاؤزنڈ ہے تھری لیک ففٹی تھاؤزنڈ کا جب آپ ٹھرٹی پرسنٹ لیں گے تو یہ ہماری کاسٹ نکل آئے گی تو اس کا جب ٹھرٹی پرسنٹ لیں تو یہ نائنٹی فور تھاؤزنڈ فائف انڈر آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم پرافیٹ اور کاسٹ کو اگر کمپیر کریں تو پرافیٹ ہمارا ہوا تھا ٹو لیک ایٹی تھاؤزنڈ جبکہ ہمارے جو کاسٹ آئی ہے وہ آئی ہے نائنٹی فور تھاؤزنڈ فائف انڈر تو مطلب یہ کہ پرافیٹ اس آئیر دین کاسٹ سو کمپنی چھوڈ کو ٹو دس پلین ٹھیک ہے تو یہ والا پلین کمپنی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں پلین بی کی طرف پلین بی ہمیں کیا سیڈیسٹ کرتے ہیں اچھا تو پلین بی پھر پاتے ہیں پلین بی میں اس نے کہا تھا کہ انکریز ان سیل جو ہے وہ ون پوائنٹ ایٹ میلین ہوگا اور ٹھیک ہے تو سب سے پہلے پچھلے پلین کی طرح ہم اس کا بھی کلکولیشن کریں گے پرافیٹ کی ٹھیک ہے تو پرافیٹ ون پوائنٹ ایٹ میلین ایٹین لیک ملٹیپلائے سیکنڈ اس کا ٹین پرسنٹ لینا تھا یہ آجائے گا ون لیک ایٹی تھاؤزنڈ ٹھیک ہے یہ اس کا پرافیٹ نکلایا پھر سیکنڈ اسی طرح سے ہم کاسٹ نکالیں گے اور کاسٹ کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوں گے اکاؤنٹ ریسیویبلز اکاؤنٹ ریسیویبلز کا فارمولا ٹوٹل انکریز ان سیل یا سیل لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جوائیڈ بائی ایوریج ٹارنوور ایوریج ٹارنوور پھر اسی طرح سے دوبارہ فائنٹ کریں گے تو اس کے لیے تری سکسٹی ڈیوائیڈ بائی سکسٹی آپ کریں گے کیونکہ ایوریز جو ہیں وہ انکریز ہوئے ہیں تو یہ ہمارے پاس آجائے گا سکس ٹھیک ہے تو اکاؤنٹ اکاؤنٹ ریسیویبلز جو ہمارے پاس آجائیں گے وہ آجائے گا سوری ایٹین لیک ایٹین لیک ڈیوائیڈ بائی سکس تو اس کے اوپر جو ایوریج ٹارنوور اکاؤنٹ ریسیویبلز ہمارے پاس آجائیں گے وہ آجائیں گے تری لیک اب نیکسٹ اسی طرح سے ہم اپورچونٹی کاسٹ فائنٹ کریں گے اور اپورچونٹی کاسٹ کے لیے تری لیک کا ہم تھرٹی پرسنٹ لے لیں گے تھرٹی پرسنٹ کو ہم زیرو پوائنٹ تری بھی لیک سکتے ہیں کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ پرسنٹ جب ختم ہوتا ہے پرسنٹ کا نشان تو وہ انڈرٹ سے ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے چیز تو تھرٹی پرسنٹ جب اس کا ہم نکالیں گے تو یہ آجائے گا نائن زیرو زیرو تو نائنٹی تھاؤزنٹ آگیا ٹھیک ہے اب اسی طرح سے پھر ہم پرافٹ اور کاسٹ کو کمپیر کریں گے تو کاسٹ ہماری جو ہے وہ ہے نوے ہزار جب پرافٹ کتنے سکتے ہیں وان لیک ایٹی تھاؤزنٹ آل موسٹ ڈبل ای بھی ٹھیک ہے تو یہ پلان بھی کمپنی اڈاپ کر سکتی ہے ٹھیک ہے کاسٹ اسی طرح سے پلان تھرڈ اور فورت بھی بلکل سیم یہی پیٹرن فالو کر کے آپ سالف کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے آنسر کا جہاں تک تعلق ہے تو تھرڈ میں بھی جو کاسٹ ہے وہ پرافٹ سے کم ہی ہوگی جبکہ فورت جو پلان ہے اس میں کاسٹ ہماری انکریز ہو جائے گی ہمارے پرافٹ سے تو پہلے تین پلان میں سے کوئی بھی جو ہے کمپنی اڈاپٹ کر سکتی ہے جبکہ چوتھا پلان جو ہے وہ کمپنی اڈاپٹ نہیں کر سکتی کیونکہ ہم کمپنی کا ایم یہ ہوتا ہے کہ پرافٹ انکریز کرنا یہاں پہ ہمارا فرسٹ پرابلم ختم ہوتی ہے تو یہ ہماری پرابلم نیبر ون ہوگی ہے تو اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو کوئی کنفیوجن ہو تو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مات بھولیے گا تینکیو